اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پی ٹی وی لاہور سینٹر پر عیدال ازہا کے حوالے سے تمام امپلائز نے ایم ڈی پی ٹی وی سید مبشر توقیر چیئر پرسن پی ٹی وی میڈم شاہیرہ شاہید ڈائریکٹر ایڈمن پرسونل سیف اللہ شاہید موجودہ منیجمنٹ اور موجودہ حکومت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے پورے پاکستان ٹی ویژن کے امپلائز کے تمام مطالبات کو مان کر ان کے دل جیت لیے جس میں ملازمین کی ترقیوں کے خطوط جاری ہوئے ان کے بقایاجات کی ادائیگی چارٹر اوف ڈیمانڈ اور حال میں یوٹیلیٹی کا اقدام دبل فسیلیٹی لائن ری ڈیزگنیشن کا اقدام اور مختلف خالی جگہوں کو پور کرنے کا فیصلہ نئے پروگرام شروع کرنے کا اقدام تاکہ وہی رونک اور سٹوڈیوز بحال ہوں ملازمین کو بحال کرنے کا اقدام خواتین کو تحفظ پراہم کرنے کا اقدام اور اس کے علاوہ بھی بے پناہ اقدامات کرنے پر تمام پی ٹی وی امپلائز اپنی تمام موجودہ منیجمنٹ حکومت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہیں اور خاص طور پر لاہور سینٹر کے جنرل مینجر کیسر شریف اور مرکزی صدر آل پی ٹی وی امپلائز مشل یونین اور یونین کے تمام مہرداران اور انہوں نے لاہور سینٹر کے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ملازمین کے مطالبات کو پورا کیا جس کا تمام پی ٹی وی امپلائز تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے امپلائز کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی جنرل مینجر کیسر شریف اور مرکزی صدر آل پی ٹی وی امپلائز مشل یونین جہانگیر خان کو اسی طرح ادارے کی خدمت کرنے کے لیے قائم اور دائم رکھے تاکہ پاکستان ٹیلیویجن اسی طرح دیت دنگنی را چوگنی ترقی کرے سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چوہدری عبدالماجد نے بھی ان کے اس اقدام کو سراہا اور ان کے لیے نیک تمنہ اور خواہشات کا اظہار کیا ساہیوال زلہ انتظامیہ اور سیول ڈیفنس ساہیوال کی نا اہلی کموں بولتا ثبوت ہڑپا بائی پاس پر واقعی لپی جی گیس ہائی ایس ویگن میں غیر قانونی طریقے سے ریف فیلنگ کی جانے لگی جس سے شہریوں اور مسافروں کی جانوں کو شدید خطرات جبکہ ساہیوال زلہ انتظامیہ اور سیول ڈیفنس ساہیوال کسی بڑے حادثے کے انتظار میں خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی اور بدقسمتی سے ساہیوال زلہ انتظامیہ نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی ساہیوال کے شہریوں کا وزیرعالہ پنجاب میاں حمزہ شہباز شریف کمیشنر ساہیوال اور ڈپٹی کمیشنر ساہیوال سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا کورنگی پریس کلب کے بانی اور صدر میر اوشاک علی میرانی صاحب کی سالگیرہ کا پروگرام اور تقریب کا انعقاد ہوا کورنگی پریس کلب میں میر اوشاک علی میرانی صاحب کی سالگیرہ کا کیپ کاتا گیا کورنگی پریس کلب کے ممبران اور اہدے دار سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی کورنگی پریس کلب پر میر اوشاک علی میرانی صاحب کی سالگیرہ کے موقع پر پیپلز پارٹی رہنما عاشق چالیو عبدالحفیظ کورنگی زمان ٹاؤن ایس سیچو سب انسپیکٹر زاہد اللہ خان رودھی کورنگی پریس کلب کے اوہدے دار امداد کانگو اور دیگر میران اوہدے دار سماجی سیاسی شخصیات نے شرکت کی صدر ڈویزن میں اشتہاری ملزمان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ستو قتلہ پولیس نے ڈکیٹی کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم سہیل گرفتار کر لیا اشتہاری ملزم ایک سال سے ڈکیٹی کے مقدمے میں مفرور تھا ملزم سمناباد کے علاقے میں ڈکیٹی کی بارداد کر کے فرات ہو گیا تھا ملزم کو مزید احقیقات کے لیے مطالقہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا اشتہاری ملزمان کے گرفتاری کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں ایس پی صدر حسن جاوید بھٹی پنڈی بھٹیا میں مرکزی جامعہ شاہی مسجد نے تقریب تقسیم احسنات طلبہ کے لیے منقعد مرکزی جامعہ مسجد میں ان بازار میں طالبات کے لیے ایک تقریب احسنات منقعد کی گئی جس کے مہمانیں خصوصی چودری شویب شفیق کرائیں جس میں خصوصی خطوہ ترجمان اہل سنت صدر سپاس صحابہ پنجاب حضرت مولانا حافظ اشرف طاہر صاحب صدر انجمن اسلاح المسلمین شیخ تنویر احمد جرنل سیکرٹری حاجی ادنان اسلم مسن اور منتظم اعلیٰ شاہین نواز صاحب اور خصوصی شرکت خادم اعلیٰ جامعہ شاہی مسجد حافظ طاہر قیوم ورک محمد شاہد برٹ اور ان کے علاوہ سیول سوسائٹی وقلہ برادری اور صحافی بھائیوں نے بھی شرکت کی اس تقریب میں جن بچوں نے اپنے کورس مکمل کی ان کی تعداد 58 ہے اور ساتھ ہی جمعہ کے خطبے میں حضرت مولانا حافظ محمد اشرف صاحب نے کہا کہ قربانی دینا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سنت ہے اور اللہ تعالی نے جن کو توفیق دی ہے قربانی کرنے کی ان کو چاہیے کہ غریب مسکین اور یتیم غریب رشتہ داروں کا اور ان کی خوشی کے موقع پر خاص خیال رکھیں اور ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں اس موقع پر عوام الناس کو بھی کثیر تعداد موجود تھی اور پروگرام کی آخر میں حضرت مولانا مجاہد اہل سنت حافظ محمد اشرف طاہر صاحب نے تمام کے لیے دعائے مغفرت بھی کی ڈی پی او قصور کی زیر صدارت ایس ایٹ چوز کے ساتھ کرائن میٹنگ کا نکات ڈاکوں منشیات فروشوں جوے کے اڈوں اور مجرمان اشتہاریوں کے خلاف سخترین کاروائیوں کی ہدایت ناکس کارگردگی پر ایس ایٹ چوز کو شوکاز نوٹس چاری ڈی پی او قصور محمد صحیح بشرف کی زیر صدارت ڈی پی آفس میں ایس ایٹ چوز کے ساتھ کرائن میٹنگ کا نکات ہوا جس میں ایس پی انویسٹگیشن عبدالوحاب ڈی ایس پی سٹی حافظ سید احمد ایس پی صدر عزر جاوید ڈی ایس پی چونیا لان محمد کھوکھر ڈی ایس پی پتوں کی ملک سکندر ڈی ایس پی ٹرافک زفر عباس نکوی ڈی ایس پی پیٹرولنگ محمد آزم اور انچارچ برانچس نے شرکت کی میٹنگ میں گزشتہ ماہ میں جرائن کی شرع اور ایس پی چونز کی کارگردگی کا چائنسہ لیا گیا دورانے مٹنگ ڈی پی او قصول نے کہا کہ ایس پی چونز کہانیاں سنانے کی بجائے کرائن کنٹرول کرنے پر فوکس کریں ڈاکوں مجرمان اشتہاریوں منشیات فروشوں اور جوئے کیڑوں کے خلاف سختارین کاروائیاں کی جائیں سنگین جرائن میں ملوث ملزمان کے گرفتاریوں کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اور جلد از جلد میرٹ پر یکسو کیا جائے یومیس سائٹ یونٹ میں کام کرنے والے افسران قتل کے زیر تفتیش مقدمات بغیر کسی پریشر اور لالچ کے جلد از جلد میرٹ پر یکسو کریں سنگین کارائن کنٹرول کرنے کے لیے تمام ایسے چوز پوری محنت کے ساتھ کام کریں جرائن پیشہ افراد کے پوش پناہی کرنے والوں کے خلاف بھی سخت کاروائی کی جائے ڈکیتی اور رہزنی کے مقدمات میں گرفتار ملزمان کے شناکت پریڈ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے واردات کو چھپانے اور ایف آئی آر کا اندراج نہ کرنے والے ایسے چوز کے خلاف کاروائی ہوگی ایسے چوز حساس ایریاز میں سرچ آپریشن کریں اور کراہیداری ایکٹر کے خلاف ورزی پر کاروائی عمل میں لائیں ڈی پیو کسو نے دل ازہا کے موقع پر مویشی منڈیوں اور نماز ایدین پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات پر عمل درامت کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ڈی پیو کسور میں مٹنگ کے دوران تمام ایسے چوز کی فردن فردن کارکردگی کا جائزہ لیا جبکہ ناقص کارکردگی پر ایسے چوز کو شوکاز لوٹس جاری کیے صدر ڈویزن میں اشتہاری ملزمان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ستو قتلہ پولیس نے ڈکیٹی کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم سحیل گرفتار کر لیا اشتہاری ملزم ایک سال سے ڈکیٹی کے مقدمے میں مفرور تھا ملزم سمناباد کے علاقے میں ڈکیٹی کی بارداد کر کے فرات ہو گیا تھا ملزم کو مزید تحقیقات کے لیے متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا اشتہاری ملزمان کے گرفتاری کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں ایس پی صدر حسن جاوید بھٹی ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید خبروں جوائن کر سکتے ہیں